نمسکر ڈی وی لائب کے اس بریکنگ نیوز میں آپ سبھی کا سواگت کر رہا ہوں اور کسان آندولن کو لے کر بہت سارے اپ ڈیٹ ہیں دوستوں اس اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کسان خاص کر پنجاب اور ہریانہ کے کسان جو ہیں وہ دلی کی طرف کوچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ویسے میں یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ کیا یہ کسان دلی تک پہنچ پائیں گے یہ جو لیئرز جو کل سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چودہ چودہ لیئرز میں جو یہاں پر کسانوں کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ایک تو شمبو بارڈر کا حال جو ہے وہ سب سے برا حال ہے اور شمبو بارڈر پر کیا کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر ہمارے ساتھی مندی پنیا وہاں سے لگاتار جو کبرج وہاں کر رہے ہیں کسانوں کے بیچ ہیں ان کی خبریں بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن ساتھ ساتھ راہل گاندی نے بھی گھائل کسانوں سے بات چیت کی ہے وہ بھی آپ تک سنائیں گے سب سے پہلے راہل گاندھی نے کچھ گھائل کسان کل سے لے کر آج تک کے اپ ڈیٹ آپ تک رکھ دوں پہلے سب سے بڑی بات یہ رہی کہ کل جب کسان دلی کے طرف کوچ کر رہے تھے تو ان کو امبالا کے پاس امبالا ہریانہ بارڈر جو ہے دلی کے طرف آنے کے لیے وہاں شمبو بارڈر کہلاتا ہے اس بارڈر پر ان کو روک لیا گیا اس سیما پر روکنے کے بعد کسانوں کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے یہ ابھی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بھیڑ ہے اور جو دھوں آؤٹ رہا ہے یہ آنسو گیس کے گولے ہیں جو اوپر سے برسائے جا رہے ہیں درون کے ذریعے برسانے کی کوشش نہیں بلکہ برسائے ہی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے ویجوالز جو ہم کل بھی آپ تک پہنچا رہے تھے جس میں بیریکیڈ کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی کسانوں نے اس کو توڑ ڈالے رات کو کسان جو ہیں وہیں پر جتھا ان کا رہا لگ بگ دس ہزار کسانوں کا جتھا وہاں پہ موجود ہے اور یہ آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں اس وقت کی جو لائیو اپ ڈیٹ یہی ہے کہ کسانوں کے اوپر پھر سے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ سب ہم آپ تک پہنچائیں گے اور سب سے پہلے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کل کچھ کسان جو ہیں ان کو گولیاں ربر کی گولیاں برسائی گئی تھی اور ان چھروں سے کچھ کسانوں کو چوٹے آئی تھی سو سے زیادہ کسان غائل ہو گئے کچھ کسانوں کے آنکھ میں سر پہ بھی چوٹ آئی اور ان میں سے کچھ کسان جو ہسپٹلائج ہیں اور راحل گاندھی ان سے بات چیت کی راحل گاندھی نے کیا کچھ کہا راحل گاندھی سے کسانوں نے آئیے ذرا سن لیں ایک کسان سے بات کر رہے ہیں راحل گاندھی اور کیا کچھ وہاں بات چیت میں چلا سنیے بھائیہ میں نا یہ آرمی میں تھے گرمیت سنگھ یہاں اس ہال میں کافی لوگ ایڈمیٹ ہیں اور ایک گرمیت سنگھ سے آپ کی بات کرواتا ہوں بھائیہ ہلو یہ فارمر ہے ایکس آرمی مین ہے فارمر ہے اس کے اس سے بات ان سے بات کرواتا ہوں بھائیہ ہوسپیٹل میں ہوں یہ ایک منٹ کرے آپ ساشیکال جی بڑی ہے سر کہاں چھوٹ لگی آپ کو سر میرے ایک آنکھ میں آ اور دونوں ہاتھوں پہ چھرے لگے ہوئے ہیں گوڑی ہیں گذر اچھا ہاں جی پولیس والوں نے مارے پولیس والوں نے ڈریکٹ گوڑی ہٹ کیا جی اچھا آنکھ میں تو نہیں لگی رہ آنکھ میں سر ڈریکٹ ایک چھرہ لگا ہوئے باقی ہاتھوں اور دونوں ہاتھوں پہ آنکھ جی ارے بھائی آپ کی آنکھ دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک سے یا آنکھ ڈیمیٹ ہو گئی ہے نہیں ڈیمیٹ تو نہیں ہے سر اوپر جو پلک ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹا ہے باقی آنکھ کا بچائی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں ہے چیک پوڑ گا بھی ہمیں بچائی ہے پہلا آنکھ کا جی اچھا تو آپ کو آپ کو شریف ہے چھڑ رہے لگے ہاں 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 کتنے لوگ غیل ہوئے وہاں پہ تقریباً سے سو سے زیادہ تو غیل ہو چکے ہیں باقی اب چھڑ رہی لگتر فیرنگ سر اور اور سیریس کتنے لوگ ہیں سیریس تو سر زیادہ نہیں ہے تقریباً تین چار آدمی کو جاڑا چوٹ ہے ایک کی تو دونوں آنکھ ہی ڈیمیج ہو چکی ہیں سر میں ستارہ سال آرمی سے سروس کر کے ریٹائر ہوں میرے کو معلوم ہے بھی ایک بھیڑ کو یا جمہو کشمیر میں کہاں ہی ہے اس کو بگانے کے لیے ڈریکٹ ہٹ گوڑی کہاں بھی کی جاتی ہے یہ کوئی ٹیرا جی نے کوئی ملٹیٹ نہیں ہے سرے اپنے دیش کے اپنے دیش کے لیے کام کیا پہلے کیا اور اب بھی کر رہے ہو پکا پکا بھی آپ یہاں لوکل ایم ایل اے ہمارے دیال کمبوجی یہ سب لوگ ہم آگے ہیں کسی پرکار کی مدد کی ضرورت ہے ہم آرہی کر رہے ہیں تو سن رہے تھے دوستو یہ راہل گاندھی کی بات ہو رہی تھی ان کسانوں سے جو گھائل ہو گئے اور ان کو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا کچھ ہوا کیسے چوٹے آئیں کن کن لوگوں کو چوٹے آئیں کتنے کسان ہیں یہ سب کچھ راہل گاندھی ان سے چرچہ کے دوران پوچھتے ہوئے ٹیلی فون پہ کنورسیشن لیکن بہت ہی امپورٹنٹ کنورسیشن یہاں پر راہل گاندھی اور کسان کے بیچ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ پل پل کی ریپورٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں یہی کہ شمبوب آرڈر سے آگے بڑھنے دینے کی کوشش میں کسان لیکن نہیں بڑھنے دینا چاہتی ہے سرکار اور کل ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا تھا اب پندرہ تاریخ کو سنوائی ہے یعنی کل پھر سے سنوائی ہے لیکن ہائی کورٹ نے بھی کل پوچھا کہ بھائی ہریانہ سرکار سے پوچھا کہ جب یہ آپ کے ہاں رکنے والے نہیں ہیں تو آپ کی سڑک سے جا رہے ہیں تو اس میں کیا تکلیف ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دلی جا رہے ہیں اس لیے تو بولے دلی جا رہے ہیں نا آپ کے ہاں تو اندولہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ نے کیوں روکا ہے یہ سارے سوال کل کورٹ میں پوچھے گئے تھے کسانوں کے حق میں یہ آواز بلند ہوتے ہوئے کورٹ میں بھی اب کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن دلی سے لے کر ادھر ہریانہ تک چاروں طرف جتنے بھی بارڈر ہیں ہر بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی املندو پادھیائی جی املندو جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں اور سب سے زیادہ یہاں جو کسانوں کا جو جتھا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے کل رات کو یہ وہیں ٹھہر گیا شمبو بارڈر پہ ٹھہر گیا اور بھی کئی سارے بارڈر الگ لگ ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے جرہاں اپ ڈیٹ کو آگے بڑھائیے اور پھر چرچہ آگے بڑھاتے ہم اور پلپل کی ریپورٹ کسان آندولن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ سم آپ تک پہنچائیں گے دلی بارڈر پر کیسے آر پار کی لڑائی چل رہی ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے اور ابھی آپ راحل گاندھی کو سن رہے تھے راحل گاندھی چرچہ کر رہے تھے کسان سے چوٹ لگی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھ ہی پرشان ٹنڈن جی بھی جڑ گئے ہیں پرشان جی آپ کا سواگت کرتا ہوں اور سیدھا سیدھا پہلے عملندو جی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے یہ ہے کہ شمبو بوجر پہ پھر آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہیں پردرشن کاریوں کے اوپر اور کافی پردرشن کاری اس میں بتا جاتا ہے کہ غائل ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ ہریانہ میں بہاں بھی آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ہیں دو سو کلومیٹر دلی سے دور کسان جو گھسنے کی کوشش کر رہے تھے دلی تب آگے بڑھنے کی وہاں بھی کیے رہے ہیں تیسا اپ ڈیٹ راجیب جی یہ ہے کہ شاید راہل گاندی کی جو بھارجلو یاترہ شروع ہوئی تھی اس کو پوسپن کر دیا گیا شاید راہل گاندی جو ہے وہ یہاں پردرشن کاری کسانوں سے مل سکتے ہیں ایسی ابھی ابھی سوچنا آ رہی ہے ابھی یہ پکی خبر نہیں ہے لیکن یہ سوچنا آ رہی ہے کہ اس طریقے ہو سکتا ہے کہ وہ راہل گاندی یہاں آ کر کے کسانوں سے آ کر کے ملیں گے دوسرا یہ کہ جو پنجاب سرکار ہے اس نے ہریانہ سرکار کے اوپر آپتی یہ تائی ہے کہ اس نے کس طریقے سے ڈرون سے کسانوں کے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں یہ ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ سے خوش تائیہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ انیلویج آپ جانتے ہیں جو گریہ منتری ہیں ہریانہ کے انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے اپیل میں دیکھئے کیا کچھ ہے جراب پڑھ کے میں سنا دینا چاہتا ہوں لکھ رہے ہیں کہ کسان اپنی کال کو واپس لیں اور اسے ویڈراؤ کریں یعنی کہ کسان یہ کال جو سٹائک کا کال ہے اس کو واپس لیں اور یہ باتچیت کے لیے ابھی بھی کیندر سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں دلی یا ہریانہ پر حملہ کر کے ہم نہیں حل نہیں نکلے گا بلکہ باتچیت سے ہی حل نکلے گا ہم شانتی بھنگ نہیں ہونے دیں گے سیدھی سیدھی انہوں نے بات اپنی رکھ دی ہے کہ ہم شانتی بھنگ نہیں ہونے دیں گے اور آپ باتچیت کرنے کے لیے تیار آئیے لیکن باتچیت تب ہی ہوگی جب پہلے آپ یہ کال یہ جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس کو واپس لیں یہ ہریانہ کے گریہ منتری انیلویج کا کہنا ہے شمبو بورڈر پر کسان آندولن کے دوران جو جکمی ہوئے دیش کے جانے مانے چینلوں کے کچھ جو سمپادک اور سمواداتا ہیں ان کو لے کر بھی چرچہ چل رہی ہے کتنے لوگ کیا جکمی ہیں لیکن ایک جکمی کسان سے بات کرتے ہوئے راحل گاندھی کو بھی آپ نے سنا بہت سارے اپ ڈیٹس لگاتار آ رہے ہیں اور معاملہ ابھی دلی تک نہیں پہنچا ہے معاملہ جو ہے وہ ہریانہ اور پنجاب کے بیچ میں ہے اور دلی بورڈر سے پہلے ہے دلی بورڈر کچھ کرنے کے لیے جیسے ہی کسان آگے بڑھے کسانوں کو روکنے کی پوری تیاری یہاں کر رکھی گئی تھی اور چاہے وہ سنگھو بورڈر ہو جس کو پورا کا پورا بلوک کر دیا گیا ہے چاہے ٹیکری بورڈر ہو چاہے وہ گازی پور بورڈر ہو ایسے اور بھی کئی سارے بورڈر ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسطھیتیاں بہت ہی الگ اسطھیتی بنی ہوئی ہے شمبو بورڈر پر جو کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی آپ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں ابھی ابھی کی خبر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے جو چیزیں ہم تک آ رہی ہیں کیونکہ وہاں انٹرنیٹ چالو نہیں ہے اور جو بھی پھوٹے جو بھی ویجول بھیجنا ہوتا ہے وہاں سے لگ بھل ڈیر دو کلومیٹر آگے آ کر ان ویجولز کو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے اس بیچ دیکھئے بہادر گھڑ میں بھی بھاری سنگھیا میں پولیس بل تینات ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں گاہول گاندھی نے گھائل کسانوں سے بات چیت کی ہے یہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور بریکنگ نیوز میں یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں شمبو بارڈر پر زبردست تناؤ کی ستھی ہے دوستوں شمبو بارڈر پر زبردست تناؤ کی ستھی اور اس تناؤ کی ستھی کو بھاپتے ہوئے وہاں بڑی سنگھیا میں پیرا میلٹری فورسز جو ہیں وہ اکٹھا کر دیے گئے ہیں بڑی سنگھیا میں پیرا میلٹری فورسز آئی ٹی بی پی ہریانہ پولیس کو تینات کیا گیا ہے یہ سب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بریکنگ نیوز کے جریعے بہادر گھڑ میں بھی بھاری سنگھیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس بل تینات کیا گیا ہے یہ سب راحل گاندھی نے گھائل کسان سے جو بات چیت کی ہے وہ بھی آپ نے ابھی دیکھا اور سب سے بڑی چیز یہاں یہی ہے کہ کسانوں کا جو آندولن ہے یہ بہت آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور خاص کر سرون سنگھ پنڈیر جو کسان نیتا ہے انہوں نے اور کیا کچھ کہا یہ بھی آپ تک پہنچاتے رہے ہیں بریکنگ نیوز آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بڑی سنگھیا میں پیرا ملیٹری فورسز ہیں یہ سب کچھ شمبو بارڈر اور الگ الگ بارڈرز پہ ہیں اور کہا جا رہا ہے کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خالستانی بتایا جا رہا ہے آندولن کا مقصد اپنی مانگ لینا ہے یہ کہنا ہے کسان نیتاؤں کا اور پھر ایم ایس پی پر فصل خرید کی گارنٹی پر قانون بنایا جائے مانگے مانے مانو یا دلی جانے کا ادھکار دیا جائے ہماری جو مانگ تھی وہی رہے گی یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کسان نیتاؤں کے ذریعے اور سرون سنگھ پنڈیر جو کسان نیتا ہیں انہوں نے صوبہ صوبہ پریس کانفرنس کی ہے وہاں شمبو بارڈر پہ اور وہاں سے جو خبریں آئیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو دوستوں پل پل کی ریپورٹ اور بہت ہی مہتوپورن باتیں یہاں کسان آندولن سے سمبندیت جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان ٹنڈن جی پرشان جی اوپننگ کمنٹ آپ کا کیا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے اوپر سے گولے برسائے جا رہے ہیں کسانوں یہ پورا ویجول آپ پوٹے سے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے کہ یودھ کے بھارت پاکستان یا بھارت خین کی سیمہ پر سے تصویریں آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یودھ کی حصتی ہے اپنے ہی دیش کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا دربھا کے پورا ہے اور کسان کیا مانگ رہے ہیں کسان صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ مینمم سپورٹ پرائیس کالا ملیند جو یہ ایم آر پی بتا رہے تھے تو وہ میکسیمم ریٹیل پرائیس ہوتا ہے یہ مینمم سپورٹ پرائیس ہے اور ابھی ایک ڈیر مہینے بعد راجی وی گیو کی بھسر ملی ہے پہنچے گی اور تب آپ دیکھ لیے گا جا کے ہم تو منڈلی جاتے رہتے ہیں جو ایم ایس پی ہوتا ہے اس کے کتنے کم دام پہ کسان مجبور ہوتا ہے عارتیوں کو بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے گوزام بنا لیے گئے ہیں کوپیٹ کے دورہ اڈالی جس میں پرمک ہے اور وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں چالیس پرسنٹ سے بھی کم یعنی جو پروکیورمنٹ میں جو کمی آئی ہے وہ چالیس پرسنٹ سے بھی جازہ کی کمی ہے دوسری بات کی کیا ایسی مجبوری کسانوں کی آ گئی کی بارہ تیرہ راؤنڈ کی بات کیت کے بعد ایک سمجھاتا نکلا پردھارمنٹی نیشنل کیلویزن پر آئے اور انہوں نے معافی مانگے کسانوں سے کہاں ہماری تپسیہ میں کوئی کمی رہ گئی تھی پیشی کاؤں واپس لیے لیکن وہ مانگے ساری ابھی بھی نہیں مانگی تو جب تک آپ مانگے نہیں ماننے کسانوں کی تو کسان تو سڑکوں پہ آئے گئی اور کیول یہ دلی ہریانہ پنجاب کی کسان دلی کے پشمتر بزری کسان نہیں ہیں یہ دیش بھر کے کسانوں کا مسئلہ ہے جو یہ لوگ آئے ہیں اور صرف کسانوں کا ہی ماملہ نہیں ہے جس طریقے سے دیش میں لوگتنج کی حتیہ ہو رہی ہے وہ سب ماملے ہیں جو کسان سڑکوں پہلے کر آئے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ تمام ہمارے جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں آپ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسان جو ہیں وہ دلی کوجھ کرنے کے لئے تیار ہیں اور دلی کے راستے میں جو ہریانہ جو پنجاب سے آنے ہوئے آلے کسان ہیں وہ نے ہریانہ میں روکنے کی کوشش ہوئی ہریانہ اور پنجاب کے جو کسان ہیں وہ ہائی کوٹ گئے اور ہائی کوٹ میں وہاں معاملہ وہاں باتیں چل رہی ہیں اور اس معاملے کے سنوائی کل ہوئی اور پھر کل اس معاملے کے سنوائی ہونی ہے تو لیکن ہائی کورٹ میں جو باتیں وہاں جرہ کے دوران جو رکھی گئی ہیں اور ججز نے جو سوال کیے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور جو ہریانہ سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اپنی سڑک سے کسی کو جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں سڑک پہ گردھے کیوں کر رہے ہیں سڑک کو آپ اس پہ کیلیں کیوں لگا رہے ہیں اس میں بیریکیڈز اور اس میں سیمنٹ سے بیریکیڈنگ بھی سیمنٹ کے ذریعے آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سارے سوال وہاں پوچھے گئے ان سوالوں کا جباب ہریانہ سرکار کے پاس نہیں تھا اور دوسری طرف جب یہ شمبو بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی بڑی سنکھیا میں پولیس بلتینات اور الگ الگ بارڈرز پہ پولیس بلتینات ابھی بھی ہیں آنسو گیس کے گولے پھر سے چھوڑے جا رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ کل سو سے زیادہ ہمارے ساتھی گھائل ہو چکے ہیں جو ان کے اوپر چھرے برسائے گئے ہیں جو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس کے ذریعے اور ابھی آپ سن رہے تھے راہل گاندھی جب بات کر رہے تھے کسان نیتا سے تو وہاں ان لوگوں نے کیا کچھ کہا ایک بار پھر سے راہل گاندھی اور کسان نیتا کے بیچ جو حال چال جاننے کے لئے راہل گاندھی نے جو بات کی ہے وہ سن لیتے ہیں کہ کیا کچھ وہاں چرچہ میں اور بہت سارے انفارمیشنز یہاں آ رہے ہیں جس کے ذریعے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے کیا کچھ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ آندولن اور اتنا آسان ہے کیا کہ دو چار دنوں میں آندولن بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے ایم پورا کا پورا مورچہ اب کئی بھاگ میں بٹھ چکا ہے تین بھاگ میں تو بٹھی چکا ہے سنجک کسان مورچہ لیکن ایک سنجک کسان مورچہ جو ہے وہ جس میں راکش ٹکیت اور تمام لوگ ہیں وہ انہوں نے سٹرائک یعنی کی بھارت بند کا اہوان کیا ہے سولہ تاریخ کو پرسو یہ آندولن ہے بھارت بند آندولن اور اس میں اس کے اگر آج اور کل میں ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں جو پنجاب اور ہریانہ سے آ رہے ہیں ان کسانوں کی تو آپ یہ تیمانیے کی سولہ تاریخ سے یہ بکرال روپ لے گا یہ آندولن ایک بڑا آندولن میں تبدیل ہو جائے گا یہ تیمانیے اس کے بعد کیا استطی ہوگی بھائیانک استطی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ شاید سرکار تو جانتی ہی ہوگی لیکن راہل گاندھی سے بات چیت کیا کچھ چل رہا ہے وہ سن لیجے بھائیان میں نا یہ آرمی میں تھے گرمیت سنگھ یہاں اس ہال میں کافی لوگ ایڈمیٹ ہیں اور ایک گرمیت سنگھ سے آپ کی بات کرواتا ہوں بھائیان ہلو یہ فارمر ہے ایکس آرمی مین ہے فارمر ہے اس کے اس سے بات ان سے بات کرواتا ہوں بھائیان ہوسپیٹل میں ہوں یہ ایک منٹ کرے آپ سٹسکال جی بڑی اہر کہاں چھوٹ لگی آپ کو سر میرے ایک آنکھ میں آ اور دونوں ہاتھوں پہ چھرے لگے ہوئے گوڑی ہیں گذار ہاں جی پولیس والوں نے مارے پولیس والوں نے ڈریکٹ گوڑی ہٹ کیا جی آنکھ میں تو نہیں لگی آنکھ میں سر ڈریکٹ ایک چھرہ لگا ہوئے باقی ہاتھوں اور دونوں ہاتھوں پہ آن جی بھائی آپ کی آنکھ دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک سے یا آنکھ ڈریکٹ ہو گئی ہے نہیں ڈریکٹ ہو گئی ہے سر اوپر جو پلک ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹا ہے باقی آنکھ کا بچائی ابھی ڈریکٹ ساں آئے نہیں ہے چیک پو گا بھی ہنج بچائی ہے بھیلا آنکھ آجی اچھا تو آپ کو آپ کو شریف پہ چھڑ رہے لگیا ہاں آن جی آن جی سر کتنے لوگ غیل ہوئے وہاں پہ تقریبا سے سو سے زیادہ تو غیل ہو چکے ہیں باقی اب چھڑ رہی لگتر فیرنگ سر اور اور سیریس کتنے لوگ ہیں سیریس تو سر زیادہ نہیں ہے تقریبا تین چار آدمی کو زیادہ چوٹ ہے ایک کی تو دونوں آنکھیں ڈیمیج ہوگا چکی ہیں سر سر میں ستارہ سال آرمی سے سروس کر کے ریٹائریوں میرے کو معلوم ہے بھی ایک بھیڑ کو یا جمہو کشمیر میں کہاں ہی ہے اس کو بگانے کے لیے ڈریکٹ ہٹ گوڑی کہاں بھی کی جاتی ہے یہ کوئی ٹیرا جی نے کوئی ملٹیٹ نہیں ہے سر اپنے دیش کے کسان ہیں صبح کی ہے ڈریکٹ ہوا میں چلا سر پیروں کو چلا سکتے ہیں ڈریکٹ سرکٹیوں پر ہٹ کی ہے میرے سر بلکل غلط ہے ہاں جی بس ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ گھبرائیے مت ٹھیک ہے سر اور بہت بہت اچھا آپ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہو بہت اچھا ہے یہ ضروری ہے دیش کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ نے دیش کے لیے کام کیا پہلے کیا اور اب بھی کر رہے ہو پکا پکا سر شاباش بسٹا اف لک بھئی آپ یہاں لوکل ایم ایل اے ہمارے ڈیال کمبو جی یہ سب لوگ ہم آگے ہیں کسی پرکار کی مدد کی ضرورت ہم آرہی کر رہے ہیں تو سن رہے تھے آپ یہاں راہل گاندھی سیدھے چرچہ کرتے ہوئے کسان سے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا کتنے لوگ ہیں کیسے غائل ہوئے کہاں کیسے چھوٹے آئیں یہ تمام باتیں ہاں راہل گاندھی جانتے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بیسٹ آف لکھ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ راحل گاندھی کہہ رہے ہیں کل راحل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ یاد کیجئے ذرا اس ٹویٹ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں اس لیے کیونکہ اس آندولن کو کانگریس کا ساتھ مل گیا ہے یہ تیمانی ہے کانگریس کا ساتھ مل گیا ہے اور ویپکش کا ساتھ اکھلیش یادب نے بھی باتیں اپنی رکھی تھی اسی آندولن کو لے کر اکھلیش یادب کے بھی بیان کو سنانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ راحل گاندھی نے کیا کچھ کہا تھا اس بیچ یہ دیکھیں شمبو بارڈر پر بولے کسان نیتا سرون سنگھ پندیر شمبو بارڈر پر سرون سنگھ پندیر نے کیا کچھ کہا ہے یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں آنسو گیس کے گولے چھوڑا جا رہے ہیں شمبو بارڈر پر پولیس کسانوں میں ٹکڑاؤ یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں شمبو بارڈر کا حال آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں دوستو دلی کچھ کرنے کے لیے رازدھانی کی سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کسان کسی بھی طرح ان کو دلی آنا ہے اور اس بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں سننے والے ہم نہیں ماننے والے ہم کو دلی آنا ہی ہے بھاری سنکھیاں میں ٹریکٹر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کسان تو یہ آندولن آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھاری سنکھیاں میں ٹریکٹر کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کسان دلی سے سٹے ہوئے سبھی بارڈر بھاری سرکشہ بل سبھی بارڈروں پر بھاری سرکشہ بل تینات ہے اور دلی کی حالت بہت خراب ابھی دکھائی دے رہی ہے سرمبو بارڈر پر بولے کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستو اور یہاں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں یعنی ٹیر گیس آسو گیس جس کو چھوڑنے کے بعد آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے آسو بہنے کی طرح اور آپ کچھ دیکھ نہیں پاتے ہیں ہمیں خالستانی بتایا جا رہا ہے آندولن کا مقصد اپنی مانگ لینا ہے یہ کہہ رہے ہیں پنڈیر سرون سنگھ پنڈیر ایم ایس پی پر فصل خرید کی گارنٹی کا کانون بنایا جائے یہ سب کچھ کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر نے کہا ہے تھوڑی در پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مانگے مانو یا دل لی جانے کا ادھیکار دو یعنی ہماری مانگ آپ مان لو یا دل لی جانے کا ہمیں ادھیکار دو یہ سب باتیں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں پل پل کی ریپورٹ پہنچا رہے ہیں شمبو بارڈر اور الگ لگ بارڈروں پر کیا کچھ صورتحال ہے وہ ہم آپ تک بتا رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی وہاں موجود ہیں لیکن سب سے درباگے پورنس ستی دوستو یہ ہے کہ ہر طرف جتنے بھی بارڈر ہیں انٹرنیٹ کی سیوائیں ٹھپ کر دی گئی ہیں کچھ کچھ چیزیں جو چنچن کے ہم تک آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جرا راہل گاندھی نے جو ٹویٹ کیا تھا کسانوں کے سمرتھن میں اس کو بھی لے آئیے اور اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ یہاں سے کانگریس کا سمرتھن کتنا اندولن کو مل رہا ہے دیکھیں راہل گاندھی لکھ رہے ہیں کسان بھائیوں ایک آج اعتحاسک دن ہے کانگریس نے ہر کسان کو فصل پر سوامی ناثن کمیشن کے انسار ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی دینے کا فیصلہ لیا ہے یہ قدم پندرہ کروڑ کسان پریواروں کی سمردھی سنشت کر ان کا جیون بدل دے گا نیائے کے پتھ پر یہ کانگریس کی پہلی گارنٹی ہے یہ کسان بھائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں راہل گاندھی ان کے علاوہ اکھلے شیادب نے بھی اپنی باتیں رکھی ہیں اکھلے شیادب نے کیا کچھ کہا ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں اکھلے شیادب بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کیونکہ دیکھیں ایک طرف آج مایہ وطی نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے مایہ وطی کا ٹویٹ بھی ہم تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھائیں گے لیکن اکھلے شیادب مایہ وطی پھر راہل گاندھی یہ تمام نیتا کسانوں کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں راہل گاندھی نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں سوامی ناثن آیوگ کی جو سفارش ہیں وہ مانی جائے گی ہم آپ کی مانگ کو پوری کریں گے ہماری سرکار آتی ہے تو لیکن اس وقت سرکار جو ہے وہ مودی کی ہے یعنی بی جے پی کی سرکار ہے کیا بی جے پی کی سرکار ان کی مانگوں کو ماننے جا رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور آپ اس بیچ آپ یہ سب جو دیکھ رہے ہیں لائب ریپورٹنگ وہی سے لائب تصویریں وہی سے الگ الگ بارڈر سے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور دلی سے پنجاب ہریانہ کی اور جانے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں چاہے دلی سے ادھر اترا کھنڈ اور اتر پردیش کی اور جانے والی جتنی سڑکیں ہیں دلی سے ادھر چنڈیگرڈ اور چنڈیگرڈ نہیں بلکی جائپور جانے والی یعنی رازتان کے طرف جانے والی جتنی سڑکیں ہیں یا مدھ پردیش کی طرف جانے والی آگرہ کی طرف جانے والی جتنی سڑکیں ہیں ساری سڑکیں جو ہیں وہ بلوک ہیں دلی چھاونی میں تبدیل ہے لیکن در کس بات کا در کس بات کا کہ کسان کہیں یہاں نہ آ جائیں تو یہ ایسی تیاری کر کے کیا آپ کسانوں کے حق کو مار رہے ہیں یا آپ اپنا کام کر رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادنم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کے لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برستوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئی آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدمہتیا ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے باوجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامی ناتھن جی کو بھارت ردن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسین جی کو سممان دے رہی ہو بھارت ردن آخر کسان کو ایم ایس پی کیوں نہیں یا ایم ایس پی دینے نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنامی یہ ہے کہ کسان کی آواز دمانے کے لیے لگاستہ سرکار اسی طرح کا بھوار کر دیئے کسانوں کے ساتھ آنے والے چنہوں میں جو دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ باڑی کو ہٹا دے گی تو سن رہے تھے آپ یہاں اکھلے شادب یہ بھی کسانوں کے ساتھ ادھر مایعوتی بھی کسانوں کے ساتھ مایعوتی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کسانوں کا سمرتھن مایعوتی نے بھی کر دیا ہے اور راحل گاندھی تو سیدھے کسانوں سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے آج کی تاریخ میں راحل گاندھی ابھی اس وقت جو ہیں وہ جائپور میں آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سونیا گاندھی نے راج صبح سے نامانکن داخل کر دیا ہے ادھر جائپور میں اور ان کے ساتھ راحل گاندھی ہیں کھڑ گئے ہیں پریانگا گاندھی ہیں تمام نیتہ وہاں جائپور میں ہیں لیکن اسی بیچ جب رات کو راحل گاندھی لوٹتے ہیں ڈلی اپنی بھارت جوڑو نیائی یاترہ سے ایک دن کے بریک پر تو وہ بات کرتے ہیں کسانوں سے اور کسانوں ان کسانوں سے جو گھائل ہیں ان کو گولیاں ان کے اوپر برسائی گئی گولیاں وہ والی نہیں گولیاں چھرے والی گولیاں جس سے آنکھوں میں اور یہ کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کئی لوگ سینہ میں رہے ہیں اور جب گولیاں ماری جاتی ہیں تو پیروں میں ماری جاتی ہیں یا آسمان میں مار کر یہ ایک سندیش دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر گولی بھی چلا سکتے ہیں لیکن اپنے ہی کسانوں کے اوپر سیدھے سر پہ اور آنکھوں پہ گولی مارنا موہ پہ گولی مارنا چہرے پہ گولی مارنا یہ کہاں تک جائز ہے اور اس میں کئی لوگوں کے آنکھیں جو ہیں آنکھوں میں چوٹ آئی ہیں سر پہ چوٹے آئی ہیں اور وہ ہسپیٹلائج ہیں سوف سے زیادہ کسان ہسپیٹلائج ہیں اور یہ ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ بارڈر کی شمبو بارڈر کی تصویر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں رات میں کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھی کسانوں کے بیچ اور خاص کر ایسے آندلونوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ایک پترکاروں کی اگر تلنا کی جائے تو کئی الگ الگ پترکاروں میں سب سے آگے رہنے والے مندیپپنیا جو ہیں وہ رات کو جائزہ لیتے ہوئے نظر آئے کہ کسان اب رات کو کیا کچھ کر رہے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ ضرور دکھانا چاہتا ہوں مندیپپنیا کی اس ریپورٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ اب جو کل رات کا جو گھٹنا کرم ہے وہ ضرور آپ تک ہم پہنچائیں گے کہ کیا کچھ بتا رہے ہیں کیا کچھ انہوں نے دیکھا ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں پریادہ پنجاب کے بارڈر سمبو بارڈر پر شام ہو گئی ہے لیکن پولیس والوں کی طرف سے ابھی بھی جو آسو گیس کے گولہ بار یہ وہ جاری ہے کسان پیچھے ہٹ چکے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے اور کسانوں کو دکھنا بند ہو گیا آج ایسے زیادہ جو بیریگیٹ ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں میں آپ کو میں اپنے سے ہوگی سے کہوں گا کہ وہ ایک بار منجر دکھا دے جو آج پورا دن چلا ہے اور وہاں پر پولیس والے ابھی بھی تحنات ہے آج ایسے زیادہ جو پتھر تھے بیریگیٹ تھے ان کو کھیچا جا چکا ہے اندھیرہ ہے دکھنے ہدا کا اور ایک حساب سے اندھیرے کی وجہ سے کسانوں نے کوئی نقصان نہ ہو جائے اس لیے جو آج کا کھرے کرم ہے بیریگیٹ توڑنے کا اس کو ہاڑ کر دیا کل سپرے دوبارہ سے کسان اپنا اس کھرے کرم کو جارے اکھیں گے ہم کسان لیتا ہوسائی بات کریں گے کہ ان کے آگے کیا رنڈی کی ہے لیکن ابھی کے لیے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سنبھو بورڈر پر جو پورے دن بھرکا جو پوری کسان اور بولیس کے بیچ میں جو ایک قسم کا سچلی اس پر ایک ورام لگا ہے اور آجے سے زیادہ بیریگیٹ کو کسانوں نے کھیچ لیا ہے بہت سارے کسان چھوٹیل ہوئے ہیں کیونکہ روڑ بولیٹ بھی استعمال کی ہے پولیس والوں نے اور جو کیمیکل والا جو وارٹر ہوتا ہے کیمیکل وارٹر کینن استعمال کیا ہے اور آسوگیس کے گولے تو لگا تھا چلے ہی آج کم سے کم بھی دو آزار کے اسپاس آسوگیس کے گولے داگے گئے ہوں گے میں کم سے کم کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ بھی ہوں ہر سیکنڈ ایک آسوگیس کا گولہ کسانوں کے اوپر گر رہا تھا تو یہ آج کی موٹا موٹی اپ ڈیٹ رہی ہے ابھی ایک ساتھ ستھوڑا سہانتی دکھ رہی ہے تو ہر سیکنڈ دو ہزار آسوگیس کے گولے داگے گئے ٹوٹل دو ہزار آسوگیس کے گولے اور ہر سیکنڈ آپ مان لیجیے کہ لگا تھا ایک آسوگیس کے گولے اتنا زیادہ کسانوں کے اوپر زیادتی اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے تو ہریانہ پنجاب اور ڈلی ان بارڈروں پہ ہو رہا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریستیتیاں وہاں کیسی ہیں پرشان ٹنڈن جی کیسے کیا دیکھا جائے کیا کہا جائے اس پہ کیونکہ پریستیتیاں بہت ہی بکرال روپ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کی یہاں سے کسان بھی ٹس سے مس ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ سرکار پہلے سے اتنی تیاریاں کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو اب پچھلی دفعہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈلی کے بارڈرز تک بلکل پہنچائے تھے یہ جو گازیپور بارڈر ہے وہ تو بلکل ہی ڈلی ہے وہاں تک پہنچائے تھے چلہ بارڈر پہنچائے تھے لیکن اس بار یہ وہاں تک نہ آئے اس کے لیے پورے انتجامات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اگر دیکھا جائے تو پھر یہاں سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسان آگے بڑھ پائیں گے یا یہاں ٹکڑاؤ کی پریستیتیاں بہت زیادہ بکرال روپ لے سکتی ہیں دیجے جو تصویر دیکھ رہی ہیں راجیب جی وہ برکل یدل شید کی تصویریں دیکھ رہی ہیں پہلی بات دوسری بات کی جو کسان گھائل وہ جن سے راہل گاندھی بات کر رہے تھے جب ان کی بات کو سنیے وہ سینہ کیب میں سینہ کیب میں رہ چکے کئی سار اور جو بتا رہے وہ چندہ جانے بات ہے ان کو آنکھ میں اور شریر میں چھرے لگے گولیوں کی اور کئی اور کسانوں کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لگا ہے ایسی گولیاں یہ مجھے یاد دلا رہا ہے کشمیر میں جس طریقے سے پیلٹ گن استعمال کی گئی تھی اس کا کھلاسہ ہونا چاہیے یہ پولیس کی طرف سے گرہ منتلی ہریانہ کی طرف سے بات آنی چاہیے کہ کیا چھرے والی گولیاں بھی کسانوں کے اوپر چلائی گئی ہیں کیونکہ میں نے کشمیر میں کئی سارے ایسے وکٹم سے بات کی ہے راجیو جی جن کو چھرے والی گولیاں لگی ہیں اور یہ بلکل ویسی بات ان کسان سے آ رہی ہے جن کے آنکھ میں بھکٹی بندی ہوئی جن سے راور گادی بات کر رہے تھے تو یہ بہت چندہ چلک بات ہے یہ بلکل سراسر human right کا violation ہے مانواز اکار کا violation ہے ہوگ منسٹری کی جو guidelines ہے موپ کو ٹیٹل کرنے کی موپ management کی crowd management کی اس کا سراسر تو اس کا تو روزی اس کا اس کے اویلنہ ہوتی ہے راجیو جی اور دوسری بات important ہے کہ دیکھیں کل پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ ایک بات کہی کہ کسانوں کو movement کا یعنی ایک جگہ ایک دوسری جگہ اپنے ہی دیش میں جانے کا سمیتھانی کا ذکار ہے اس کی رکشہ کی جانے چاہیے اور سپریم کورٹ ٹرافک کی سمسیہ کو لے کر ایک یاشکہ سنلا آتا وکیلوں کی اور وہوں نے وکیلوں کو ریایت بھی دی کہ اگر ٹرافک میں پھستے ہیں کسانوں کی وجہ سے تو ہم آپ کو چھوٹ دے دیں گے آپ کے مقدموں میں اسی وقت سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا کسانوں کا جو گول اتکار ہے جو سمیتھانی کا اتکار ہے اس کی اویلنا تو نہیں ہو رہی ہے کیا سپریم کورٹ کو یہ دیکھنی رہا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے راجیو جی اور یہ تب ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ستھی یہ ہے راجیو جی کہ چودہ بار ایڈجن ہونے کے بعد تاریخ سنوائی نہ سپریم کورٹ بیل جو ہے وہ نیم ہے اور جیل اپواد ہے اس کو اپنے ہی جیرسپرٹنس کو اپنی سدھاند کو سپریم کورٹ کس طرح پہروں طرح گزلتا ہے یہ بھی دیکھائی دیتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے دوسری بات جو ایم ایس پی کی بات ہے وہ کسانوں کی مانگ ملکل جائز ہے دوہزار بائیس میں ابھی اکلیش یادور بھی بتا رہتے کہ نرین موڈی نے کہا کہ پناہ مندری نے کہ کسانوں کی آئے دبلی کر دیں گے کہاں دبلی ہوئی سرکار کا یہ سروے کہہ رہا ہے کہ دوہزار اکیس تک کسان کا جو منتلی پاریواری کہہ ہے وہ اتنس ہزار روپے کے آس پاس تھی اور ست تو یہ اسی تھی ہے پہلی بات دوسری بات کہہ ہے کہ راجیب جی کی یہ کیول ڈلی سے جو بات کہہ رہا تھا ہم آپ کرناٹک کے چناؤں میں ساتھ مجھے اور کرناٹک کے چناؤں میں ایک بات ہم نے سنی تھی کہ کسان آندولن کا اثر کرناٹک چناؤں میں دکھائی دے رہا تھا یہ بات ہم نے کئی لوگوں سے سنی تھی جہاں لوگ گاؤں میں محصور کے دور دراز گاؤں میں گئے تھے تو کسان آندولن کا جو اثر ہے وہ راست بہاپی ہے ڈلی بارڈر ڈلی ہر جانہ بارڈر پر نہیں ہے ہم آپ کے چینل کے دریئے تمام اور میڈیا یہ باتیں کسانوں تک پہنچ تو یہ لوگ تند کی پرکشا کا سمیہ ہے پہلی بات دوسری چیز کی رکھئے ایک بات جو کل رات ہم لوگ کر رہے تھے اور آج 14 فروری ہے اور 14 فروری میں ابھی سے کچھ پچھل پانچ سال پہلے اب سے کچھ گھنٹے بعد پلواما کی گھٹنا ہوئی جس میں گئی تھی اس کی جان میں کیا ہوا ابھی تک پتہ نہیں لیکن موڈی سال کی سرکار آگے سال سے کے بعد اب جو چناؤ ہو رہا ہے چناؤ کا محل بھی رہے واپس اور اب کسان سڑکوں پر ہیں چھات سڑکوں پر ہیں سکھشک سڑکوں پر ہیں دیش کی تبام جگہوں پہ سے لوگوں کے آندولن کی خبر آ رہی ہیں بھلے پیمانے پر ویپکشی نیتاؤں کے ایڈی کے چھاپے پڑ رہے ہیں اور ایڈی خلاب بھی ایک روش پورے دیش میں دکھائی دے رہا ہے اور ایڈی کسانوں کے پر نہیں لگو ہو سکتی کسانوں پر ایڈی انکپ ٹیس کہا لگائی گیا تو کسانوں کسے بات کرنے پڑے گی اور جب پچھلی بار جب کسان آئے تھے سنگو بارڈر پہ ٹھیک بارڈر پہ کازی آباد بارڈر پہ جو جہاں میں بیٹھا ہوں اپنے میرے گھر سے کچھ ایک سوا کلومیٹر دور یہی پہ کسانوں کا ڈیڑا تھا اور ہم لوگ اکثر وہاں جاتے تھے اس وقت جو محول تا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کسانوں کو بدنام کرنے کی ساجش کسانوں کو آگ دنگوادی بتانے کی ساجش خلستانی بتانے کی ساجش کسانوں کو ہیمن بیشوہ سارمان ڈاکو بتا دیا ایک ٹویٹ کر تو اس سے لگ رہا ہے جس طریقے کی بھاس آہ جو ہے وہ ہری آہ کے گھے منتری بول رہے ہیں وہ بھاس پاتجت کی بھاس نہیں آہ اے سوامی ناثن کی بیٹی کی ریپورٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں ایم سوامی ناثن آپ جانتے ہیں جن کو بھارت رتم دیا گیا ہے جنہوں نے سفارش کی تھی جنہوں نے ایم ایس پی کی سفارش بھی کی تھی کئی ساری سفارشیں کسانوں کو لے کر کسانوں پر بہت سارا کام ان کا ہے اور ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ انداتاؤں یعنی کسانوں سے اپرادیوں کی طرح بیوہار نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بات یہاں اور شمبو بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے بیچ یہاں ٹکراؤ کی خبر بھی آ رہی ہے شمبو بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکراؤ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں دلی کچھ کرنے کے لیے رازدھانی کی سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کسان دلی کچھ کرنے کے لیے رازدھانی کی سیماوں پر یعنی دلی کی سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کسان بھاری سنکھیا میں ٹریکٹر لے کر پہنچے ہیں کسان اور دلی سے سٹے سبھی بارڈر پر بھاری سنکھیا میں جمع ہو رہا ہے کسانوں کا شمبو بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکراؤ لیکن سب سے بڑی ب کہ ایم ایس سوامی ناثن جن کی ریپورٹ پر اور ابھی تک مانگ کسانوں کی رہی ہے کہ ان کی سفارشیں لاغو ہوں لیکن ان کی سفارش تو لاغو نہیں ہوئی انہیں بھارت رتن دے دیا گیا اب انہی کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اپرادیوں جیسا بیوہار کیوں کیا جا رہا ہے یہ چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے ایم ایس سوامی ناثن کی ریپورٹ اور اس ریپورٹ کے آدھار پر ان کی سفارشوں کے آدھار پر آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوتی گئی ہیں اور لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں اس کو لاغو کیا جائے لیکن آپ دیکھیں شمبو بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکراو کی خبر لگاتار آ رہی ہے اور آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کسان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہر سیما پر دلی کے ہر سیما پر پنجاب میں کل بارہ بجے سے چار بجے تک ریلوے ٹریک جام کریں گے کسان اب یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ریلوے ٹریک بھی پنجاب میں جام کریں گے کل بارہ بجے سے شام چار بجے تک ریلوے ٹریک کو جام کیا جائے گا یعنی وہاں سے گاڑیاں گجڑنے نہیں دی جائیں گی یہ بھی خبر آ رہی ہے یہ سب کچھ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں پلپل کی ریپورٹ پہنچا رہے ہیں اور جو کچھ چل رہا ہے آپ دیکھئے پنجاب سے شروعات ہوئی پنجاب کے کسان جو ہیں وہ دلی کوجھ کر رہے ہیں ہریانہ کے کسان بھی دلی کوجھ کر رہے ہیں اور پرسو یعنی سولہ تاریخ کو بھارت بند کا آہوان کیا گیا ہے کسانوں کا پورا جو گروپ ہے مورچہ ہے سنجک کسان مورچہ جس کے تحت 21 اور 22 میں جو کسانوں کا آندولن ہوا تھا اس آندولن میں سنجک کسان مورچہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور اب وہ یہ تمام لوگ ایک ساتھ سولہ تاریخ کو آپ کو دکھائی دیں گے کرشی منتری کی آدھیکاریوں کے ساتھ اس بیچ بیٹھک چل رہی ہے یہ سب کچھ پلپل کی ریپورٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں شمبو بارڈر پر پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکراو کے بیچ ادھر کرشی منتری ارجن منڈا ہیں ان کے اور آدھیکاریوں کے بیچ بیٹھک چل رہی ہے کسی بھی ڈھنگ سے اس معاملے کو سلجھانا ضرور چاہے گی سرکار لیکن موڈی جیت نریندر موڈی اس وقت ابو دھابی میں ہیں اور وہاں ایک ہندو مندر کا ادھگھاٹن کرنا ان کا پہلا لکش ہے ادھش ہے اور اسی کی پورتی کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں دلی سے سٹے ہوئے سب ہی بارڈر پر بھاری سرک شابل تینات کر دیے گئے ہیں یہ سب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا اپ ڈیٹ جو ہے ہوا ہے کہ بارہ بجے سے چار بجے تک کل پنجاب میں ریلوے ٹریک کو جام کریں گے کسان کرشی منتری کی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک بھی ہو رہی ہے اسی بیچ کیا سرکار جو ہے وہ مان جائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے آملندو پادیہ جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار یہاں سے بیک فٹ پر دکھائی تو دے رہی ہے لیکن پیچھے ہٹے گی کیا سرکار پیچھے ہٹنے کی بھی دکھائی نہیں پڑھ رہی ہے پیچھے ہٹنے کی بات کر رہی ہو کہیں چونکہ ابھی آرجون منڈا جو کینڈی کرشی منتی ان کا تھوڑے دیر پہلے بیان تھا کہ سرکار باتچیت کے لیے تیار اس پر دیکھئے راکش ٹکیت کا بیان آ رہا ہے کہ جب دیش کا وپکش کمزور ہوتا ہے تو دیش میں تانہ شاہوں کا جنم ہوتا ہے راکش ٹکیت کہہ رہے ہیں جب دیش کا وپکش کمزور ہوتا ہے تو دیش میں تانہ شاہوں کا جنم ہوتا ہے راکش ٹکیت کل بھی کچھ باتیں راکش ٹکیت رکھ رہے تھے اپنی باتیں اور آج انہوں نے اس بات کو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپ ڈیٹ یہاں پر راکش ٹکیت نے دی ہے اور اس اپ ڈیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کے اندولن کو لے کر یہاں راکش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ جب جب دیش کا وپکش کمزور ہوتا ہے تو دیش میں تانہ شاہوں کا جنم ہوتا ہے یہ سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ وپکش اس وقت کمزور ہے اسی لیے تانہ شاہی پربرٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے یہی مانا جائے بلکل بلکل راجب جی وپکش کمزور ہے یہ تو ساب دکھائی پڑھ رہا ہے جس طریقے سے انڈیا اٹھونڈن سے کچھ لوگ نکل کر گئے ہیں اور کس طریقے سے کمزوری دہائی پڑھ گئے وہ تو مانوں پڑھ رہا ہے لیکن یہاں جو مہتبون بات ہے وہ یہ ہے کہ راجب جی کی جو اردن منڈا کیندی کرشی منتری ہیں ان کا تھوڑے پہلے بیان تھا کہ وہ باتچیت کے لیے تو تیار ہیں لیکن ایم ایس پی بے کانون جلدوازی میں نہیں بنایا جاتا یہ ان کا کہنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار ابھی اس پر کوئی کانون بنانے نہیں جا رہی ہے یہ کیندی کرشی منتری نے اس پرش کر دیا ہے جلدوازی میں کانون نہیں بن سکتا تو جلدوازی کونسی دو یار بائیس میں جب پردھان منتری نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ان کی تپسیاں میں کم ہی رہ گئی اور وہ ایم ایس پی پر کمیٹی بنا کر کے اس پر کانون بنائیں گے اور ایک سال کی سمجھ سیمہ حصورت تیہ کی گئی تھی تو جلدوازی کی تو بات ہی نہیں ہے وہ اس کمیٹی کی ریپورٹ کیا ہوئی اس میں کی کوئی بہت ہے کوئی کی نہیں ہوئی کیا ہوا ایم ایس پی کہاں چلی گئی یہ معلوم پڑھنا چاہیے تو مجھے رکھتا ہے کہ سرکار اس پر پیشے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو اگر سرکار اس کو کوئی کانون بنانے جا رہی ہوتی تو نشیر طور پر اس طریقے کی تیاریاں بارڈرس پر نہیں کی جاتی صرف بارڈرس پر نہیں راجستان میں بھی تیاریاں کسانوں کو روکنے کے لیے کی جاری ہیں اترہ پردیش میں خبر آ رہی ہے کہ پشتی اترہ پردیش میں لگوں دو سو کسان نیتاں کو جو وہ نظر بند کر دیا گیا ہے اس طریقے کی خبریں بھی چل رہی ہیں تو جو خبریں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے سبچری آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے یہ کہ سرکار جو اس پر پیچھے ہٹنے کے لیے تو تیار ایک طریقے سے ابھی تو نہیں ہے باگی کل پیچھے ہٹتی نہیں ہٹتی ہے ایک الگ کا مسئلہ ہے حالانکہ سنائی جاتا ہے کہ آج وہ پھر سے بھارتہ کے لیے کوئی دے سکتے ہیں کسانوں کو نہیں ہوتا تو وہ کس سے بات ہوتی ہے کس سے بات نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جو سولہ تاریخ کا کسانوں کا یہ قرآن دور ہے سنید کسان مورچا کا اس سے پھر سرکار کیا بات کرتی ہے تو اب دیکھیں کہہ یہی رہی ہے کہ جو جتنے بھی ہتگراہی ہیں ان سے بینا بات کی ہوئے کانون نہیں بن سکتا ہے یعنی اب ایم ایس پی پر جو کانون آپ بنانا چاہتے ہیں جو کسانوں کی ہتنے ہیں اس پر تو آپ ہتگراہیوں سے بات کر کے کانون بنانے کی بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ تین کالے کرشی کانون لے کر کے آئے تھے تب آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کی تھی تو یہ سرکار کی راستے پر چل رہی ہے یہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے راجیب جی اس کا مطلب کیسے سرکار جو ہے وہ ابھی پیچھے آکنے کی اس تیتی میں نہیں دکھ رہی ہے اور یہ سنگھر شاید اور آگے بڑھ بلکل بلکل لیکن اس بیچ ایک اور بریکنگ خبر آ رہی ہے دوستو وہ یہ ہے کہ پنجاب سرکار نے ہریانہ سرکار کو ایک کڑا خط لکھا ہے کڑی چٹھی بھیجی ہے اور اس چٹھی میں انہوں نے لکھا ہے بہت ہی ناراضگی بھری چٹھی جس میں لکھا ہے کہ پنجاب کی سیمہ کے اندر آنسو گیس والے ڈرون بھیجنے بند کرو یہ پنجاب سرکار نے سیدھے پنجاب اور ہریانہ کے بیچ اس وقت تھن گئی ہے یہ ساپ ساپ یہ خبر آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہریانہ دوارہ ڈرون بھیجنے کا معاملہ ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ آنسو گیس کے گولے ڈرون کے ذریعے چھوڑے جا رہے ہیں اور ہریانہ سرکار نے ڈرون جو ہے وہ پنجاب کی سیمہ کے اندر بھیج کر وہاں آنسو گیس کے گولے چھوڑے ہیں اور یہاں سے تصویر بہت بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ پنجاب اور ہریانہ کے بیچ اسی معاملے پر تھن گئی ہے اور کہہ رہی ہے پنجاب کی سرکار کی آپ ہریانے کے سرکار کو کہ آپ ڈرون بھیجنا ڈرون کے ذریعے آنسو گیس کے گولے ہماری سیمہ کشتر میں آپ گرانا بند کیجئے یہ ایک بڑی چتاؤنی پنجاب کی طرف سے ہریانہ سرکار کو آپ جانتے ہیں ہریانہ میں کھٹر کی سرکار ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے دونوں سرکاروں کے بیچ تھن گئی ہے اور کل بھی جب ہائی کوٹ میں اسی مسئلے پر سنوائی چل رہی تھی تو ہائی کوٹ میں پنجاب نے جو اپنا رکھ دکھایا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ دلی جانا چاہتے تھے اس لیے ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا کہ آپ جا رہے ہیں دلی جائیے بات کرنے کے لیے لیکن ہریانہ سرکار نے کہا کہ ہماری طرف سے جا رہے تھے اور یہ وہاں اپدرب مچا رہے تھے تو کوٹ نے پوچھا بھی کہ کیا اپدرب مچایا کیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے توڑ فور کی کسانوں نے یہ بتا دو تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہریانہ کے پاس ساپ دکھائی دیتا ہے دوستوں کی دو الگ الگ سرکاریں ایک طرف عام آدمی پارٹی کی سرکار پنجاب میں اور دوسری طرف ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار کیندر میں بھی ہے تو کیندر کے اشارے پر ناچتی ہوئی کام کرتی ہوئی بی جے پی کی سرکار ہریانہ کی اور وہ کتہ ہی نہیں چاہے گی کہ کسان جو ہیں وہ آگے بڑھیں دلی کی طرف کیونکہ دلی میں انہی کے سرکار ہے بی جے پی کی ہی سرکار ہے تو دلی سے جو آدیش آیا اس آدیش کا پالن کرتے ہوئے یہاں ہریانہ کی سرکار لیکن پنجاب کی سرکار ساپ ساپ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے سیماک شیطر میں آخر ڈرون سے آنسو گیس کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ بڑی چتاونی چٹھی لکھ کر دی گئی ہے اور اس معاملے کو اگر آپ نہیں روکے تو ہم آگے لے کے جائیں گے کوٹ میں بھی جا سکتی ہے پنجاب سرکار یہ سب کچھ کہا گیا ہے تو کوٹ تک یہ معاملہ جا سکتا ہے معاملہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے ہریانہ سے اور پنجاب سے کوٹ نے یہی پوچھا کہ جب آپ کی جب سڑک پہ چلنے کا سب کو ادھیکار ہے اور یہ اگر سڑک کے ذریعے جا رہے ہیں دلی تک تو ان کو جانے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کوٹ نے صاف سا پوچھا کہ یہ جانا چاہتے ہیں تو سڑک کیا عام جنتہ کے لیے نہیں ہے اور یہ جا رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے آپ کو انہیں جانے کیوں نہیں دیتے کیا دلی میں یہ جا کر یا دلی نے کہا کیا آپ کو تو یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہریانہ سرکار آپ جانتے ہیں کس کی سرکار ہے وہاں پہ تو اسی بیچ راکش ٹکیٹ کا بیان بھی ہم آپ تک لگاتار دکھا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں راکش ٹکیٹ ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ جب بیپکش کبزور ہو جاتا ہے اسی لیے یہاں جو ہے تانہ شاہی اتپن ہوئی ہے جب دیش کا راجہ ہی یہ کہے کہ چار سو سیٹ اپ کی بار لائیں گے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات اور ساتھ ساتھ پنجاب میں کل بارہ بجے سے چار بجے تک ریلوے ٹریک بند رہے گا جام رہے گا یہ کہا گیا ہے کشی منتری بھی ادھر ادھیکاریوں کے ساتھ دلی میں بات چیت کر رہے ہیں تو بہت کچھ شمبو بارڈر پر ادھر پولیس اور کسانوں کے بیچ چکڑاو کی خبر ہے راکش ٹکیٹ نے کیا کچھ کہا ذرا اس کو سن لیتے ہیں کیونکہ اب آگے سولہ تاریخ پرسو یہاں سے راکش ٹکیٹ کی کا جو رول ہے ان کی ٹیم کا رول ان کے مورچے کا رول بھی شروع ہوتا ہے سولہ تاریخ سے ہوگا اور آج اور کل یہاں جو پنجاب اور ہریانہ کے کسان جو دلی کوچھ کرنے کے لیے بارڈر پر تیار ہیں تینات ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا ہی رہے ہیں راکش ٹکیٹ نے کیا کچھ کہا ہے ذرا وہ سنیں گے ہم لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جب دیش کا وپکش کمزور ہوتا ہے تو دیش میں تانہ شاہی اتپن ہوتی ہے جب دیش کا راجہ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چار سو سیٹ جیتیں گے تو پھر دیش میں چناؤ کی زدوزت کہاں رہ گئی یہ سارے سوال یہاں پوچھے جا رہے ہیں جب سن لیتے ہیں راکش ٹکیٹ کیا کچھ کہہ رہے ہیں پارٹی اگر اس دیش میں مضبوط ہوتی دیش کا وپکش مضبوط ہوتا تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتی ہے جب دیش کا وپکش کمزور ہوتا ہے تو دیش میں تانہ شاہوں کا جنم ہوتا ہے سب پولٹیکل پارٹی ایک ہے ستہ والے بھی اور وپکش والے بھی یہ اپنی سرکار بچائیں اس کے لئے آندولن کریں اس کے لئے جیل جائیں نہیں تو سب ختم ہوں گے اور ہم نے تو جب سرکار اور دیش کا راجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چار سو سٹھے جتیں گے تو پھر چناؤ کی کہاں جورت رہے گی دیش میں بھئی چناؤ کی جورت رہی نہیں اس کو رینیوال کرلو نے پھر کیوں دیش کو بھی بے وکوب بنا رہے ہو بھئی ایک پولیس لیاو کہ ایمیرجنسی میں رینیوال کا بھی پولیسی آ سکتی ہے کوٹ میں ریٹال کرو وہاں سے ایک اوڈر لے لو کہ چناؤ کی جورت ہی نہیں ہے جب وہ جیتی رہے وہ گوشنا کری رہے ہیں تو رینیوال کی ایک پولیسی لیاو ایمیٹمنٹ ایک ہاؤس میں لیاو کہ جورت پڑھنے پہ ایمیٹمنٹ پارٹی اگر اس دیش میں مضبوط ہوتی دیش کا وپکس مضبوط ہوتا تو یہ حالات پیدا نہیں ہوتی ہیں سن رہے ہیں یہاں راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں اور مائی عوطی نے بھی اپنی باتیں رکھی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ایمیس سوامی ناثن کی بیٹی نے جو بڑی بات کہی ہے وہ بھی لیکن پہلے مائی عوطی کیا کچھ کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے بھارت کو ان کے ماملے میں آتمن نربھر بنانے والے محنت کش کسانوں کی جو مانگے ہیں سرکار انہیں گمبھیرتا سے لے تتھا ان پر سہانو بھوتی پوروک ویچار کر کے ان کا سمیہ سے سموچت سمادھان کرے تاکہ انداتا کسانوں کو اپنی مانگوں کے سمرتن میں بار بار آندولن کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے اس سمبند میں دلی چلو کے ورطمان ابھیان کے تحت آندولت کسانوں پر سختی کرنے کے بجائے کندر سرکار ان سے صحیح وارتہ کر کے ان کے آندولن کو سماپت کرنے کا پریاس کرے اور بہتر تتھا ان کا سوشن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں پریاس کرے تو بہتر ہوگا اور ان کا سوشن کرنا بھی ٹھیک رہی ہے جو سوشن کر رہے ہیں یہ مایعوتی جی اپنی بات رکھ رہی ہیں کسانوں کو پورا سمرتن مایعوتی کا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ نے اکھلیش یادب کو سن لیا ایک پر پھر سے اکھلیش یادب نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ راحل گاندھی نے جو بات چیت کی ہے ان تینوں نیتاؤں کی باتیں یہاں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تال میل یہاں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی لیے کیونکہ راحل اور اکھلے سے ایک ساتھ ہیں کیا مایعوتی بھی اسی گھٹ بندن میں ساتھ ساتھ آنے والی ہیں بہت تیز چرچہ چل رہی ہے پرشانٹنڈن جی اس وشہ میں اس پہ آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ مایعوتی بھی اب بڑی تیزی سے کیونکہ اب چناؤ کی گھوشنہ میں بیس دن باقی ہے لگ بگ بیس سے پچیس دن باقی ہے چناؤ کی گھوشنہ میں لوگ سباہ کی چناؤ کی گھوشنہ میں اور اس سے پہلے یہ سب کچھ جو تال میل جو ڈیش بورڈ کی سویچے اور پلکس جو ایک دوسرے سے جوڑے جا رہے ہیں اس پر آپ سے چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک بار اکھلیش یادب کو پھر راہل گاندھی کو یہ تینوں کو سننے کے بعد کسانوں کا جو صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وہاں بارڈر پہ شمبو بارڈر پہ خاص کر بہت ہی تناؤ پورن استطیق ہے شمبو بارڈر پہ کسان کسانوں کے اوپر لگاتار آنسو گیس کے گولے برسائے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کی سوائیں بند کر دی گئی ہیں ٹیلی فون کی سوائیں بند ہیں اور ساتھ ساتھ کسان بھی اڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں الگ الگ بارڈر سے ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں دوستو اکھلیش یادب نے کیا کچھ کہا جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آنسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے آندولن کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادنم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کی لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برسوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئی آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدمہتیہ ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے بابجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامی ناتھن جی کو بھارت ردن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسین جی کو سممان دے رہی ہو بھارت ردن آخر کسان کو ایم ایس پی کیوں نہیں یا ایم ایس پی دینا نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنام یہ ہے کہ کسان کی آواز دمانے کے لئے لگا سرکار اسی طرح کا بہوار کر دیئے کسانوں کے ساتھ آنے والے چناؤں میں جو دو ہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹا دے گی تو ساپ ساپ سیدھا سیدھا آپ سن رہے تھے آنے والے چناؤں میں جو دیش کا چناؤں اور لوگ سبھا کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ دکھا دے گی مزہ چکھا دے گی کہ آپ جو کر رہے ہیں جن بیروہ دی آپ کی جو گتیوی دیاں ہیں وہ جنتہ برداشت نہیں کرے گی اس بیچ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہم تینوں کے بیچ یہ تصویریں سیدھی وہ سن لیتے ہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے سنیے ذرا وہ سن لیتے ہیں دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے سنبھو بارڈر سے وہاں کچھ انانسمنٹ لیکن آواز اتنی کلیٹ نہیں آ رہی ہے بٹ نیچورل ہے کہ یہاں پر اپنے لوگوں کو اپنے جتھے کو اور ان کو کیا کچھ کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہوگا اور کسی بھی دھنگ سے کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے لیکن کسانوں کے اوپر جو کل کچھ ہوا ہے وہ بہت ہی بھائیوہ ہے اور انہی میں سے ایک کسان سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی ان کا جو یہ ویڈیو ہے وہ وائرل ہوا ہے راہل گاندھی کے ویڈیو کو ایک بار پھر سے دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کسان کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک کسان بتاتے ہوئے وہ بھی راہل گاندھی سے بتاتے ہوئے کیا کچھ کہہ رہا ہے اور راہل گاندھی کیسے سانتونا دے رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ذرا سنیے بھائیہ میں نا یہ آرمی میں تھے گرمیت سنگھ یہاں اس ہال میں کافی لوگ ایڈمیٹ ہیں اور ایک گرمیت سنگھ سے آپ کی بات کرواتا ہوں بھائیہ ہلو یہ فارمر ہے ایکس آرمی مین ہے فارمر ہے اس سے بات ان سے بات کرواتا ہوں بھائیہ ہوسپیٹل میں ہوں یہ ایک منٹ کریں ساسیکال جی بڑی اہر کہاں چھوٹ لگی آپ کو سر میرے ایک آنکھ میں اور دونوں ہاتھوں پہ چھرے لگے ہوئے ہیں گوڑییں گذر اچھا پولیس والوں نے مارے پولیس والوں نے ڈریکٹ گوڑی ہٹ کیا جی آنکھ میں تو نہیں لگی آنکھ میں سر ڈریکٹ ایک چھرہ لگا ہوئے باقی ہاتھوں اور دونوں ہاتھوں پہ آنکھ بھائی آپ کی آنکھ دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک سی نہیں آنکھ ڈیمیٹ ہوگی نہیں ڈیمیٹ تو نہیں سر اوپر جو پلک بچائی ڈاکٹر سام آئے نہیں چیک پو گا بچائی آنکھ 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 تو آپ کو شریف چھرے لگے آن آن جی آن جی تقریبا سو سے زیادہ گھائل ہو چکے باقی چھرے لگتر پیرنگ سر اور سیریس کتنے لوگ ہیں سیریس تصر زیادہ نہیں تقریبا تین آنکھ ہی ڈیمیج ہوگی چکی ہیں سر سر میں ستارہ سال آرمی سے سروس کر میرے کو معلوم ہے بھی ایک بھیڑ کو یا جمہو کشمیر میں کہا یا اس کو بگا ڈیریکٹ ہیٹ گوڑی کہا بھی کی جاتی ہے یہ کو ڈیرہ جی نیو مل ٹیٹ کیا میرے سر بلکل گلت ہے ہاں جی بس ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ گوڑی ہے ٹھیک سر اور بہت بہت اچھا آپ اس چیز کے لئے لڑ رہے ہو بہت اچھا ہے ضرور ہی دیش کے لئے دیش کے لئے کام کیا پہلے کیا اور اب بھی کر رہے ہو پکا پکا جو مدد کی ضرورت ہم آرڈی کر رہے ہیں تو یہ سن رہے تھے آپ سیدھا یہاں جو باتیں ہو رہی تھی یہ راحل گاندھی کے ساتھ کسان نیتا کی بات چیت جو گھائل ہیں اور یہاں کسان بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ کئی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ گھائل ہو گئے ہیں اور چکی یہ ایکس آرمی مین ہیں تو ان کے ساتھ جو جاتیاں ہوئی ہیں اور بتا رہے ہیں یہ کہ جو گولیاں چلائی جاتی ہیں ہم لوگ بھی چکی آرمی میں رہے ہیں تو ہم پتا ہے کہ کسے چلائی جاتی ہیں کسان ماری پیروں پہ لیکن یہاں پا ہے راحل گاندھی کہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو رہے گا ایم اس پی کی گارنٹی کی بات راحل گاندھی پہلے کہ چکے ہیں تو یہ سیاست ہے لیکن سیاست سے اتر کسان اپنی بات اپنی مانگ کے لے کر ادھر سے چل رہے ہیں پنجاب سے چل رہے ہیں اور پنجاب اور ہریانہ جو سجکت ہائی کوٹ ہے چنڈی گڑ میں اس ہائی کوٹ نے بھی کل بھینکر لطار لگائی ہے کہ لیں تو خاص کر کسانوں کے مسئلے پہ سرکاروں کو اور اس میں بھی ہریانہ سرکار کو بھینکر کیونکہ وہاں ساپ ساپ کوٹ نے کہ دیا کہ سڑک پہ چل نے کا عدھکار آپ کیسے کسی کا روک سکتے ہیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ کسان جو ہیں جب ہریانہ میں کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں وہ ہریانہ سے جا رہے ہیں دلی کی طرف روکنے کا کام دلی سرکار کا ہے لیکن آپ ہریانہ میں آنے سے پہلے سڑک کو برباد کر ڈالیں گڑھے کر دیں اس پر کیلے لگا دیں کٹیلی جھاریاں لگا دیں آپ اس میں بیریکیڈنگ کر دیں یہ سب کچھ کر دیں تو آپ کو یہ ادھکار آخر دیا کس نے یہ سوال تو پوچھا جائے گا اور یہی یہاں کوٹ نے بھی پوچھا ہے جبردست لیکن بوال ادھر بھی مچا ہوا ہے کسان اڑے ہوئے ہیں وہ باہر وہاں سے واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دلی جا کے ہی رہیں گے اور اگر پرسو کیونکہ ابھی تو یہ پنجاب ہریانک کسان ہے پرسان جی یہ پرسو جب ادھر کے دوسرے ایریہ کے دوسرے راجیوں کے کسان آ جائیں گے تب کیا ستھتی دکھتی ہے راجی جی میرا تو ماننا ہے کہ جن ادھکاریوں نے اور منتریوں نے سڑک خود نے کام کیا ہے اور سڑک خود کر سڑک کو ڈیمج مانی ٹیکس پیر کے پیسے کی سڑک خود جس بھی اندھکاریوں نے ان کی تنخہ سے پیسہ بسول آ جائے دوبارہ سڑک بنانے کے لیے دوسری چنتا چنگ باد گرمی سنگ جی کے بیان سے دکھائی دے رہی ہے جی میں نے پہلے بھی کہ رو بیلٹ کی بات نہیں کر رہے راجی جی بیان دے رہے ہے اس کی جان چھو لی چاہیے کی کی کسانوں کے اوپر پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا جو جو جمہو کشمیر میں استعمال ہوا ان کے بیان سے لگ رہا ہے شریر میں چھرے لگے ہیں آخم گوزن لگی کئی اور کسانوں کی بھی لگی ہے تو یہ بڑی چنت در بات دوسری راجی جی اس سے بڑی چنت در بات پہلی بار میں سن رہا ہوں اپنے ہی دیش کے اہن سکھ اور لیہتھے کسانوں پر ہوا ہم لے ہو رہا ہے آسو گیس ہے کچھ بھی ہے ہوا سے حملہ کرنا بھی پر یہ کسی بھی رول بک میں نہیں ہے اور میں یاد دلا دوں راجی جی کہ ایسے ہی نقسل نقسل وادیوں سے ڈیل کرنے کے لیے ایک بار گرہ منتر آلے نے سینا سے ہیلی کوپٹر کی مدد مانگی تھی اور یہ ہی وی کے سنگ جو بھی منتری ہیں سرکار سینا کے جنرل تھے اور انہوں نے منہ کر دیا تھا کہ ہم اپنے دیش کے لوگوں پر ہیلی کوپٹر سے حملہ نہیں کریں گے ہماری دیش کی سینا نہیں کریں گے تو ہوای حملے کرنا پہلی بار میں سن رہا ہوں اپنے دیش کے لوگوں پر ڈرون سے ڈرون آپ نام ہیلی کوپٹر ہے تو ہوای حملہ ہے اپنے دیش کے لوگوں پر ہوای حملے کرنا یہ بہت امانوی ہے ہریانہ جو ہے ڈرون سے پنجاب کے سیما کچھتر میں آنسو گیس کے گولے برسا رہا ہے اور پنجاب سرکار کا کہنا ہے پنجاب نے سیدھے لکھت جواب مانگا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں دونوں راجیوں میں ٹھن گئی ہے اس وقت کہہ رہی ہے پنجاب سرکار کہ آپ ہمارے سیما شیطر میں یہ دیکھئے درون سے کیسے حملے ہو رہے ہیں لگاتار درون سے آپ اوپر سے یعنی ہوای حملہ کر رہے ہیں کسانوں کے اوپر ہوای کے میں نہیں بلکہ آپ دوسرے راجی سیما میں گھس کر کے آپ ڈرون سے وہاں پر کسانوں پر حملہ کر رہے ہیں پنجاب سرکار نے تو نہیں روکا کسانوں کو پنجاب سرکار نے تو سڑک پر کیلے نہیں لگوائی پنجاب سرکار نے سڑک کی خدا ہی نہیں کی وہاں بڑے آپ دیکھئے پرشان ٹرنڈن جی کہ یہ پرشتی جو ہیں وہ بکرال روپ لیتی کبھی بھی لے سکتی ہیں ابھی تو ہم لوگوں نے ایک ہی سین ایک ہی جگہ کی پرشتی دیکھی وہ ہے شمبو بارڈر لیکن کئی الگ دوسرے دوسرے بارڈر پر یہاں اُبال کی ستھی ہے پریشان ہے کسان اور یہ اگر اُبال گئے کیونکہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے صبح میری بات ہو رہی تھی جسی بی لے کر آ رہے ہے کسان جس بلڈوز جس سے آپ لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کرتے ہیں اس بلڈوزر کو کسان لے چلو اب ہم آگے روکنے کے لیے جسی بی لے کر کسان آگے بڑھتے ہیں تب کیا اس تکراؤ کی اس تکراؤ بات جو راحل گاندھی کو بتا رہے ہیں کسان نیتا جو ایکس آرمی مین ہے اور یہ گھٹنا اگر تبدیل ہو گئی بڑی اس میں تو یہ جلیہ والا باغ سے کم نہیں افغانستان سے یہ تصویر ملتی اسرائیل جب فلسطینیوں پہ حملہ کرتا ہے یہ تصویر وہاں سے ملتی ہیں بھارت میں اپنی لوگوں کے اوپر آپ درون کہیں ہیلی کارکٹر کہیں ہوا ایجاد کہیں وہ ہوا میں اڑنے والا کوئی چیز ہے یہ بہت امانوی ہے چندہ دنک ہے اور اس کا کوئی پوٹرکال ہونا چیز کوئی کوئی ڈیپٹی ایس پی کوئی دروگا کوئی ایس ڈی ایم یہ درونگ حملہ کرنے کا فیصہ کرلے گا اس کا کوئی پوٹرکال ہے میری سنگیان میں تو نہیں ایجی میں ہوم منسٹری کی تمام ساری ریپورٹ پڑھتا ہوں اور ریپورٹ جو جو کراؤڈ مینجمنٹ کی تاویج ہے اس میں بھی کراؤڈ مینجمنٹ کے لیے ہوای حملے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے یہ تو انتراشتری سیما نہیں ہے آپ اس کو درون کہیں تو کھلونا نہیں ہے روکنا چاہوں گا لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ انتراشتری سیما نہیں ہے لیکن آپ انتراشتری سیما کی طرح اگر یہاں بیوہار کریں تو یہ کہاں تک جائز ہے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کیونکہ کسان تو کینڈر سرکار سے ملنے آ رہے ہیں دلی سرکار سے نہیں جہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے کیونکہ یہاں سب کچھ تو اب یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے یہ دلی آتو رہے ہیں آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں یہاں کے پردان منطری سے یہاں کے کرشی منطری سے یہاں کے گریہ منطری سے لیکن کرشی منطری گریہ منطری یا پردان منطری ان لوگوں نے کیا آدھے شاکر دیا ہے کہ پرشیتیاں جنگ سے اتپن ہو گئی ہیں یہ کیا دو ہزار بیس اکیس میں جو کسانوں کا آندولن ہوا تھا اس آندولن کو کچلنے کی یہی تیاری ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آندولن کو کیسے کچلا جاتا ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھا شاہین باگ کے آندولن کو بھی آپ نے دیکھا تھا لیکن یہاں اسی آندولن میں کسانوں کے سامنے تیرہ مہینے کے بعد پردان منتری نریندر موڈی یہاں کہت کہ یہ جھک گئے تینوں کالے کانونوں کو انہوں نے واپس لے لیا کہ شاید میری تپسیہ میں ہی کمی رہ گئی اپڈیٹ تھا اور دوسرا یہ کہ رائی ستھان میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہیں سارے بارڈرز پر سنگھو بارڈر پر کافی تیاریاں کی گئی ہیں دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں پنجاب بلا تو وہاں باقیدہ لکھی گئی ہے سرکار کو یہ آپ اتی جیت آئی گئی ہے آپ نے کس طریقے سے جو آپ نے ہماری سیما کے اندر پرویش کیا اور آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ دونوں راجیوں کے بیٹ جو وہ کسانوں سے بات کسان سے بات کرتے ہوئے اس میں انہوں نے بہت اس پش طور پہ سامنے انہوں نے لکھا ہے ویڈیو تو جاری کیا ہی انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ہم جو مجبوطی کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اندھیر گردی جو وہ نہیں چلنے پائے گی مدھرا سوامی ناثر ہیں جو بہرادت نے بیٹی ہیں جو کل ایک بات کیا ہے جب بھارادت نے دیا جا رہا تھا اس کارکر میں صاف طور پہ کہا کہ یہ نہیں ہے اور آپ کو مس پی دینی ہوگی آپ ساتھ طریقے سے بیوحار مت کی یعنی یہ سرکار جس رنیتی پہ کام کر رہی تھی چودی چرن سنگھ کو بھارت دے دیا اور مس پی کسانوں کو نہیں دی تو اس طریقے سے اٹھنے لگی ہیں جو پور گورنر ہے ستیپال ملک اس کو لے کر کافی یاد ہے سرکار کو خاص طور سے اس کو گھیر آ ہے کہ چودی چرن سنگھ اگر آج ہوتے تو وہ ٹھوکرا دیتے کسانوں کے ساتھ سرکار کا بیوہار ہے مجھ رکھتا سرکار گھر شروع ہو گئی ہے دیگویا سنگھ جو پور منتری ہیں مدھ پردیش کے اور کانگریس کے بڑھ نیتہ ہیں انہوں بھی تھوڑے پہلے سرکار کی آلوچ ایک طریقی سے کی ہے سرکار نپٹنے کی کوشش کر رہی ہے راجی جی بلکل اس بیچ کانگریس نے پریس کانفرنس کی ہے کاندر سرکار کہہ رہی ہے کانگریس نے سوامی ناثن ریپورٹ جو تھی ان کی جو سفارش یں تھی ان سفارش کو لاغو نہیں کیا ابھی تھوڑی در پہلے کانگریس نے پریس کانفرنس کی ہے اور پوان کھیڑا ان کی پریس کانفرنس کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے لیکن تھوڑا پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ موڈی سرکار کہتی ہے کہ سوامی 175 سفارش اس سمیں لاغو کر دی تھیں 175 سفارش کانگریس سرکار نے لاغو کر دی تھیں اور اس میں 26 سفارش بچی ہوئی تھی جس میں سب سے مہتوپور مس پی سے جڑی گھوش کل کانگریس ادھیکش ملک آرز گھر گیا اور راحل گاندھی دوارہ کر دی گئی ہے یہ کہہ میڈیا ایوام پبلیسیٹی ویبھاگ کے چیئرمین پاون کھیڑا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو باتیں رکھی ہیں ابھی تھوڑی در میں آپ کے پاس اس ویڈیو کو بھی ہم پہنچائیں گے لیکن بہت بڑی بات یہاں کہتے ہوئے کانگریس نظر آ رہی ہے کہ ہم نے سفارشیں لاغو کر دی اس میں سے سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ ہم نے کل ہی لاغو کر دی ہے لاغو نہیں بلکہ اس کی گھوشنا کر دی ہے کیونکہ ابھی ان کی سرکار دیئی ہے تو وہ گھوشنا ہی کر سکتے ہیں لاغو تو کرنا موڈی جی کا کام ہے لیکن موڈی جی اس وقت اب ادھاوی میں ہیں اور مندر کے ادھاٹن میں ویست ہیں ایک اور چناوی سٹنٹ ان کے لیے ایک نیرٹیو سٹ کرنے کی کوشش نریندر موڈی کی طرف سے لیکن یہاں دیش کے کسان کیا کچھ کر رہے ہیں سڑکوں پر کیسے وہ پریشان ہیں ان کی بانگی ہم اب تک پہنچا رہے ہیں میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ جلدی سے پون کھیڑا نے جو کچھ کہا ہے یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ اب یہاں لڑائی کانگریس اور بی جے پی کے بیچ بھی ہو گئی ہے کانگریس نے کل جیسے ہی راہل گاندھی نے کل جیسے ہی سوامی ناثن ریپورٹ جو ہے آئیوگ کی ریپورٹ ان کی سیفارشیں اس پر بات کانگریس نے کرنا شروع کی راہل گاندھی نے اپنے بھاشن میں جو باتیں کہی تھی جلدہ راہل گاندھی کے اس بھاشن کے انش کو بھی جو کل وہ امبیکا پور 36 گڑ کے امبیکا پور میں بھاشن دے رہے تھے اور اس بھاشن میں انہوں نے جو کسانوں کو لے کر بات کہی تھی جرا اس کو لے آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور سمبو بورڈر پہ دوسرے بورڈروں پر کیا کچھ چل رہا ہے وہاں کا صورتحال ہم بتا ہی رہے ہیں پہلے آئیے پاؤن کھیڑا کو سنتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے ہم پردان منتری سے مانگ کرتے ہیں کہ آپ دو ہزار چودہ میں جو پرچار کرتے ہوئے بھاشن کے وقت آپ نے جھوٹ بولا تھا اس کے لئے معافی مانگے آپ سپریم کورٹ میں سرکار بننے کے بعد جو آپ نے حلف نامہ دائر کر کے پلٹ گئے تھے اس کے لئے معافی مانگے آٹی آئی میں جب پوچھا گیا ان سے ایم ایس پی کے وشے میں تب کہا تھا کہ نئی مارکٹ ڈسٹرب ہو جائے گا دوسری بار تب پلٹے تھے اس کے لئے معافی مانگے کسانوں کو آتنکوادی بنانا ودیشی ایجنٹ بتانا اس کے لئے معافی مانگے اور اب ہم ان سے ایم ایس پی کی مانگ نہیں کر رہے ہیں وہ مانگ ہم پوری کریں گے کل اس کی ہم گھوشنا کر چکے ہیں یہ ہماری گارنٹی ہے سرکار بنتے ہی اس دیش کے پندرہ کروڑ کسان پریواروں کو اور ایم ایس پی دلوانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یہ جس طرح سے ہم سب کو دکھ بھرمیت کیا جا رہا ہے کہ ارے ساہب ایم ایس پی اگر آپ بیدیں گے تو ایکس چیکر پہ لاکھوں کروڑ کا نقصان ہو جائے گا ایم ایس پی کا ارث یہ نہیں ہوتا کہ ساری اوپج سرکار خرید لے گی ایم ایس پی کا ارث ہوتا ہے کہ سرکار ایک منیمم سپورٹ مرخ بنانے کی کوشش پھر سے واتس ایپ یونیورسٹی دوارا ارے ایم ایس پی دے دیں گے تو لٹ جائیں گے راحل گاندھی پیسے کہاں سے لائیں گے کھڑگے صاحب پیسے کہاں سے لائیں گے کانگریس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مرخ بنانے کا پریاس ہے اس لیے مجھے آپ سب سے پوری امید ہے کیونکہ آپ لوگ قابل ریپورٹرز ہیں آپ ہومورک کیے بغیر نہ دکھائیں گے کچھ ٹی وی پر نہ لکھیں گے کچھ اخباروں میں تو ایم ایس پی کے بارے میں جو دش پرچار کیا جارہا ہے اس کو ضرور آپ بے نکاب کیجئے تو آپ سن رہے تھے یہاں پون کھیڑا لیکن اس کے علاوہ پون کھیڑا اور کانگریس پارٹی نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے اسی پریس کانفرنس میں اس ویڈیو میں ایم ایس پی پر کبھی نریندر موڈی کیا کچھ کہہ رہے تھے اس کو بھی دکھایا ہے بتایا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ٹپنی بھی ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے پل پل کی اپ ڈیٹ الگ الگ بارڈر سے اور وہ بھی کسانوں کے اس آندولن کو لے کر اس اسپیشل بلٹن میں اسپیشل بریکنگ نیوز میں آپ سبھی کا آپ سبھی دوستوں کا جو بعد میں جڑے ہیں ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں سب سے بڑی بات کی ایک طرف اسی آندولن کو لے کر پنجاب اور ہریانہ کے بیچ ٹھن گئی ہے پنجاب نے ہریانہ سرکار کو چٹھے لکھی اور چٹھے لکھ کر سیدھے انہوں نے دھمکایا ہے پنجاب سرکار نے کہ آپ درون سے ہمارے ایریا میں حملہ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ایریا میں پنجاب کی ایریا میں آپ ہریانہ کے لوگ ہریانہ کی سرکار پنجاب کی ایریا کے ایریا میں آ کر ڈرون سے آسو گیس کے گولے کیسے چھوڑ سکتی ہے دوسری طرف ہائی کوٹ نے بھی پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے بھی ساپ ساپ دھمکایا ہے کہ آپ کسی کو اس کے عدکار سے ونچت کیسے کر سکتے ہیں کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ سڑک پہ نہیں چل سکتا ہے آپ سڑک پہ گڑھا کیسے کھوڑ سکتے ہیں یہ تمام باتیں ہم کریں گے اور ساتھ ساتھ ادھر کسان جو ہیں وہ آڑے ہوئے ہیں اور وہاں بہت ہی کہیں تو کسان اور سرکار کے بیچ یا کسان اور پولیس کے بیچ اس وقت بہت گرما گرم ماحول میں پرستیتیاں بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں لیکن پہلے کانگریس جو یہاں آئینہ دکھانے کا کام کر رہی ہے اس کو دیکھیں میں ابھی ایک ویڈیو میرے ساتھیوں کو کہوں گا اسی آدمی کا آپ کو ایک بار دکھائیں زیادہ پرانا ویڈیو نہیں ہے جب آپ ویڈیو چلائیے اس کے بعد پریس کانفرنس آگے جاری رکھیں پانی کا گھرچا ملدوری کا گھرچا ملدوری کا گھرچا میچ کا گھرچا کھات کا گھرچا نوائی کا گھرچا کتنا جو اس کی لازتی ہے اس لازت کے اوپار اس کا پچاس پرنشت پرابلی کیل دیا جائے گا اور اس کو ملیمام سپورٹ تائج سے کھریدا جائے گا ہم نے کہا ہے کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو کسان کو جو لاغت لگتی ہے گیٹی کرنے میں اس کا جو انپوٹ پوست ہے بیج ہوگا پانی ہوگا بجلی ہوگی خاد ہوگا دبانیاں ہوگی ملدوری ہوگی جتنا بھی پرکار کا اس کا خرطہ ہوتا ہے اس خرطے کا حساب لگایا جائے گا اس کے اوپر پچاس پرتیشت منافع جور دیا جائے گا اور جو بنے گا وہ سپورٹ 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 گزرات کے مکہ منتری مسپ کے بہت بڑے وکیل بن کر سامنے آئے تھے اور پھر آپ نے دیکھا پرچار کرتے وقت یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا ہے یہ دو ہزار چودہ کا ان کے راجے کا ہریانہ کے میجہ وہ پرچار کرنے گئے تھے لوگ سبھا کے لیے پردان منتری بننے کے لیے جب پریاسرت تھے تب کا یہ ویڈیو ہے تب کیا مدھور اور پرکار آواز میں مسپ انپوٹ کاؤس پلس ففٹی پرسنٹ کے وعدے کر کے آپ کے سامنے یہ آئے پردان منتری بنے اور اس کے بعد کیا ہوا پہلا یو ٹرن پہلا یو ٹرن سپریم کورٹ میں داخل ایک حلف نامے کے مادیم سے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم مسپ اس طرح کا نہیں دے سکتے جس میں انپوٹ کاؤس پلس ففٹی پرسنٹ صاف صاف جس کو کہتے منا کر دیا یا تو یہ جب آواز میں چلاتے ہوئے دیکھا یا تو وہ تب جھوٹ بول رہا تھا یا وہ آج اپنا وعدہ توڑ رہا ہے نہ کیول وعدہ توڑ رہا ہے وعدہ توڑنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے راستے پر کیل بچھانا کسانوں کو خالستانی بولنا اپدروی بولنا سوروس کا ایجنٹ بولنا ایک کے بعد ایک آپ کسانوں کو گالی دلوا رہے ہو اپنے پوری آپ کی ٹرول آرمی جو سوشل میڈیا پر بیٹھی ہے صبح سے شام تک پتہ نہیں آپ کتنا کروڑوں روپے ان پر خرج کرتے ہو ان سے آپ کسانوں کو گالی دلواتے ہو آپ کس موں سے کسانوں کے سامنے جاؤگے اور کس ادھکار سے اور کونسے قانون کے تحت آپ نے سڑکیں بند کر رکھی ہیں سڑکیں سرکار نے بند کی ہیں کسانوں نے نہیں بند کی ہیں آروپ آپ کسانوں پر لگاتے ہو کہ کسانوں کی وجہ سے سڑک بند ہوئی ہے کونسا نیم ہے کونسا قانون ہے جس میں میں اور آپ آج ہائیوے پہ نہیں جا پا رہے ہیں یا وہاں سے ہمارے ساتھی یہاں آنے ہی پا رہے ہیں کوئی نہیں آ پا رہا ہے کس نے یہ ادھکار دیا آپ کو کہ آپ سڑکیں بند کر دوگے بلوک کر دوگے کنکریٹ کی پوری دیواریں کھڑی کر دوگے سڑک پر ہائیوے پر نیم بتائیے اور یہی سوال عدالت نے بھی پوچھا ہے سرکار سے ڈرونز سے آپ ٹیسٹ کر رہے ہو کہ آسو گیس کسانوں پر چھوڑ کر پہلی بار ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ڈرونز سے آسو گیس کیسے چھوٹتی اپنے ہی کسانوں پر جو کام آپ کو کہا تھا کہ سیماوں کو سرکشت کریے وہاں یہ سب کریے جو یہاں نوٹنگ کی کر رہے ہیں آپ دیش کے بھیتر کر رہے ہیں دیش کے اپنے کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں دیش کی اپنی راجدھانی میں آنے والے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں آپ کا ہمت نہیں ہوتی وہاں آپ کی حیثیت نہیں ہوتی کہ پی لے کو گھسنے سے روک سکیں آپ وہاں آپ کلین چٹ بانٹ رہے ہوتے ہو اور اپنے ہی دیش کے کسانوں کو بدنام کر رہے ہو مرخ بنا رہے ہو یہ میں نے آپ کو ویڈیو جانبوچ کر دکھایا پردھان منتری جواب دیں کہ یا تو تب جھوٹ بولا تھا تو مافی مانگے اس جھوٹ کی یا اب وعدہ توڑ رہے تو پھر مافی مانگے وعدہ توڑنے کی اور مافی مانگے کسانوں کو آتنکوادی کہنے پر کانگریس کا کڑا رکھ یہاں دکھائی دے رہا ہے املندو جی بہت ہی کڑے رکھ میں کانگریس یہاں مافی مانگو پردھان منتری کسانوں کو آپ نے آتنکوادی کہا خالستانی کہا جتنی ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کانگریس اسی آندولن پر کانگریس جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کسانوں بھی کیوں نہیں کیونکہ راہل گاندھی سیدھے اگر کسان نیتا جو گھائل کسان نیتا ہے اس سے راہل گاندھی بات کرتے ہیں ان کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے اور وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ آف لک ہم آپ کے ساتھ ہیں تو چھوٹی موٹی بات یہاں نہیں ہو سکتی کانگریس اس آندولن میں پون روپ سے کود پڑی ہے یہ صاف دکھائی دے رہا ہے دوسری طرف پنجاب سرکار بھی ان کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے حالانکہ یہ آندولن کسانوں کے اس سنگٹھن کا ہے جو آ راجنیتک ہے یعنی گھئر راجنیتک جس کو کہتے ہیں وہ پارٹی وہ دل ہے یہ سنگٹھ کسان مورچا گھئر راجنیتک اور گھئر راجنیتک مورچا نے کو اگر راجنیتک دل سمرتھن دے رہے ہیں تو راجنیتی تو چاہیے ہی چاہیے راجنیتی کے بینا دیش نہیں چلتا ہے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس دیش کو چلانا ہے تو آپ راجنیتی کی سیڑھی پار کرنی ہوں گی تب ہی آپ پردان منطری بنیں گے تب ہی آپ راجنیتی تک پہنچ راجنیت پہنچنے کے لیے اور بھی دوسرے راستے ہو سکتے ہیں سفارش پردان منطری اور باقی ان کی الگ الگ پارٹیوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں لیکن کہیں نے کہیں راجنیتی کا دروازہ کھولنا ہی ہوگا اور یہاں اگر راجنیت کیونکہ آپ نے بھی راکش ٹکیت کی باتیں بھی کہ رہے ہیں کہ ہمارا وپکش جب کمزور ہو تب ہی دیش میں تانہ شاہی جو ہے وہ مخر ہو کر پیر پسارتی ہے تو یہاں پر تانہ شاہی کی بات ہے چاہے یہاں وپکش کی بات ہے چاہے یہ کسانوں کی بات ہے ہر طرف راجنیتی تو دکھائی دیتی ہے لیکن اسی راجنیتی میں کیا یہاں کسانوں کو ان کی جو مانگے ہیں وہ پوری ہو پائے گی ایک بڑا سوال ہے لیکن وہاں دوسری طرف بارڈر پر کیا کچھ چل رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ اپ ڈیٹ جرور لینا چاہوں گا اب ہی اس وقت الگ بارڈروں سے اپنے پاس کیا اپ ڈیٹ سار رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتاؤ ہر طرف انٹرنیٹ سوائیں بند کر دی گئی ہیں اور ایسے میں چھن چھن کے جو ریپورٹس آ رہے ہیں وہی ریپورٹس ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہی ویجوال آپ تک پہنچا رہے ہیں پولیس اور کسانوں کے بیچ ٹکراو کے بیچ ایک ساتھ ہوا اس کے ایم یہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی خبر آ رہی بہت ہی